آداب یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم بھارت کو انڈونیشیا کے شہر بالی میں جی ٹوئنٹی کی صدارت سوپی گئی وزیر آزم نرندر موڈی نے کہا کہ غربت کے خاتمیں اور بنیادی دھانچے کی ترقی کے لیے بھارت ٹکنولوجی کا استعمال کر رہا ہے نیاب شدر جمہوریہ جگدیب دھنکڑ نے سرکاری خدمات کی فراہمی میں صاف و شفاق جواب دہی کی اہمیت پر زور دیا ہے برطانیہ نے بھارت کے نوجوان پیشاوروں کے لیے ملک میں کام کرنے کی خاطر تین ہزار ویزا کی منظوری دی ہے اور آج بریس کا قومی دن منعا جا رہا ہے اب خبر تفصیل سے آج بالی میں جی ٹوئنٹی سبراہ کنفرنس کے اختتامی اجلاس میں بھارت کو جی ٹوئنٹی کی صدارت سوپ دی گئی اس موقع پر انڈونیشیا کے شدر نے وزیر عاظم نرندر موڈی کو علامتی طور پر جی ٹوئنٹی کی صدارت سپرد کی جناب موڈی نے کہا کہ ہر بھارتی کے لیے یہ ایک فخ کی بات ہے کہ بھارت جی ٹوئنٹی کی صدارت سنبھال رہا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت مختلف ریاستوں اور شہروں میں میٹنگوں کا انخواد کرے گا اور جی ٹوئنٹی کو عالمی تبدیلی لانے کا ایک وسیلہ بنایا جائے گا انہوں نے کہا کہ بھارت کی جی ٹوئنٹی کی صدارت سبھی کی شمولیت اور امنگو والی فیصلہ کن اور اقدامات پر مبنی ہوگی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگلے ایک سال میں بھارت کوشش کرے گا کہ اجتماعی اقدامات کو رفتار عطا کرنے کی غرض سے جی ٹوئنٹی عالمی سطح پر ایک قائدانہ رول ادا کرے انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ خواتین کی قیادت والی ترقی کو جی ٹوئنٹی کے ایجنڈے میں ترجیح دی جائے گی وزیراعظم نرندر موڈی نے عوام مفاد میں دیجٹل بنیادی دھانچے کی تیز رفتار ترقی پر زور دیا ہے تاکہ دیجٹل نا برابری کو ختم کیا جا سکے انہوں نے آج بالی میں جی ٹوئنٹی سبراہ اجلاس کے دوسرے دن دیجٹل کائی پلٹ کے موضوع پر تیسرے ورکنگ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی وزیراعظم نے کہا کہ بھارت ہر انسان کی زندگی کو دیجٹل ٹکنالوجی کے فائدوں سے مستفید کرنے کی ورش سے جی ٹوئنٹی ساجداروں کے ساتھ مل کر کام کرے گا انہوں نے کہا کہ اگلے سال بھارت کی جی ٹوئنٹی کے سادارت کے دوران ترقی کے لیے ڈیٹا ایک قلیدی انصر ہوگا انہوں نے کہا کہ یہ جی ٹوئنٹی کے رہنماؤں کی ایک ذمہ داری ہے کہ دیجٹل کائی پلٹ کے فائدے لوگوں کے ایک چھوٹے حصے تک محدود نہ رہنے پائیں جناب موڈی نے عالمی رہنماؤں سے کہا کہ اگلے دس برسوں کے دوران ہر انسان کی زندگی میں دیجٹل تبدیلی لانے کا احد کریں تاکہ دنیا کا کوئی شخص دیجٹل ٹکنالوجی کے فائدوں سے محروم نہ رہنے پائے انہوں نے زور دے کر کہا کہ جب دیجٹل ٹکنالوجی تک ریسائی صحیح معنوں میں سبھی کی شمولیت والی اور عام ہو جائے گی اسی وقت یہ فائدے حاصل کی جا سکیں گے انہوں نے کہا کہ دیجٹل کائی پلٹ ہمارے دور کی سب سے نمائی تبدیلی ہے اور دیجٹل ٹکنالوجی کے مناسب استعمال کی مدولت غربت اور آب و ہوا کی تبدیلی کے خلاف دہائیوں پر دہائیوں پرانی عالمی لڑائی کئی گناہ شدت اختیار کرے گی بھارت میں دیجٹل کائی پلٹ سے متعلق پہل قدمیوں کا ذکر کرتے ہوئے جناب موڈی نے کہا کہ گجستہ چند برسوں کے دوران بھارت کے تجربے سے ظاہر ہوا ہے کہ سبھی کی شمولیت والے نظام کے ساتھ سماجی و اقتصادی لحاظ سے تبدیلی لائی جا سکتی ہے وزیراعظم نرندر موڈی نے آج بالی میں جیو ٹوینٹی سبراہ کانفرنس کے موقع پر جیو ٹوینٹی کے دگر رہنماؤں کے ساتھ تمن ہوتن رایا انگور رائے مہنگرو جنگلات میں مہنگرو کا دورہ کیا اور پودے لگائے مہنگروز عالمی تحفظاتی کوششوں میں اہم کدار ادا کرتے ہیں بھارت نے ماحولیات کے لیے مہنگرو اتحاد ایم ایسی میں شمولت اختیار کی ہے ماحولیات کے لیے مہنگرو اتحاد جیو ٹوینٹی کی انڈونیشیا کے دور صدارت میں انڈونیشیا اور متحدہ عرب امارات کی مشترکہ پہل ہے بھارت میں پانچ ہزار مربع کلومیٹر سے زیادہ پر مہنگرو کے پچاس سے زیادہ اقسام پہ جاتے ہیں بھارت نے مہنگروز کے تحفظ اور بحالی پر زور دیا ہے کیونکہ یہ حیاتیات سے مالا مال مقامات ہیں اور کاربن کو جذب کرنے میں مؤثر وسیلے کے طور پر کام کرتے ہیں وزیر آزم نیردر موڈی اور فرانس کا صدر ایمانویل میخہ نے آج بالی میں جیو ٹوینٹی سبرہ اجلاس سے الگ دو طرفہ ملاقات کی وزیر آزم انڈونیشیا، اسپین، سنگاپور، جرمنی، اٹلی، آسٹیلیا اور برطانیہ کے رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتیں کریں گے وزیر آزم نیردر موڈی نے کہا ہے کہ بھارت میں کاسی ہزار سے زیادہ تسلیم شدہ سٹارٹ اپ ادارے اور بڑی عالمی کمپنیوں کے ایک ہزار سے زیادہ تحقیق و ترقیق کے مراکز کام کر رہے ہیں اس طرح بھارت دنیا کے اخترائی مرکز کے طور پر اُبھر رہا ہے جناب موڈی نے آج ویڈیو پیغام کے ذریعے بینگلورو ٹیک سمیٹ کا استطاع کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں ٹکنالوجی برابری اور باختر بنانے کی ایک قوت ہے اور نوجوانوں کو معاصلات اور معلومات کے جامعے نظام کے ساتھ منصلے کیا جا رہا ہے وزیر آزم نے کہا کہ بھارت غربت کے خلاف لڑائی میں ٹیکنک کا استعمال کر رہا ہے اور بھارت نے یہ دکھا دیا ہے کہ ٹیکنک کو لوگوں کی ضرورت کے اعتبار سے کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے وزیر آزم نے یہ بھی کہا کہ ٹیکنک کے ذریعے سرکار ملک میں بنیادی دھانچے کے فروغ میں بڑی تبدیل ہی لا رہا ہے یہ خبریں آکاشوانی سے نصر کی جا رہی ہیں نائب صدر جمہوریہ جگدیب دھنکر نے آج کہا ہے کہ عالمی سطح پر کمپٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل آف انڈیا قیق کو آڈیٹ کرنے والی ایک مستحکم تنظیم کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے نائیڈلی میں کمپٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل کے دفتر میں دو سرے آڈیٹ دیوز کا افتتاہ کرتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ قیق عالمی سطح پر تسلیم کے جانے کی وجہ سے اقوائے متحدہ کی مختلف تنظیموں میں بیرونی آڈیٹر کے طور پر ایک اہم قدار آدھا کر رہا ہے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سرکار قدمات کی فراہمی میں شاف و شفاف جواب دہی اچھی حکمرانی کی ایک عالی ترین اور مثالی شکل ہے نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ اچھے کاموں کی ستائش کی وزیراعظم نردر موڈی نے میدرم کے ہنہ ہتھیل زیلے میں پیر کو پتھروں کی ایک کان ڈھہ جانے کی وجہ سے ہوئے جانوں کے نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے انہوں نے اس حادثے میں مرنے والوں کے لواحقین کے لیے وزیراعظم کے قومی ریلیف فنڈ سے دو دو لاکھ روپے کی نقد اندھات کا اعلان کیا ہے جبکہ زخمیوں کو پچاس پچاس ہزار روپے دیے جائیں گے ہمارے نامانگاہ نے خبر دی ہے کہ کان کے ملبے میں پھنسے گمشدہ کانکنوں کی تلاش کا کام جاری ہے ابھی تک بارہ گمشدہ افراد میں سے دس کلاشیں برامت کی جا چکی ہیں اسام رائیفلز اور سردی حفاظتی فورس بی ایس ایف سمیت انڈی آریف کی ٹیم میں کاروائیاں انجام دے رہی ہیں بھارت برازیل جنوبی افریقہ اور چین کے وزیروں نے جو بیسک گروپ کی نمائندگی کر رہے ہیں مصر کے شرم اشیخ میں سیو پی ستائیس نے ملاقات کی انہوں نے ایک کامیاب کانفرنس کے انعقاد کے لیے مصر کی سیو پی ستائیس ادارت کو اپنی پوری حمایت دینے کا عظم کیا انہوں نے قومی حالات کے تناظر میں مشترک لیکن مختلف ذمہ داریوں اور ان سے متعلقہ صلاحیتوں کی اصول پر زور دیا وزیروں نے خاص طور پر کہا کہ ترقی کے راہ میں حیل بڑے چیلنجوں اور غریبی دور کرنے سے متعلق دباؤ کے باوجود بیسک ممالک آب و ہوا میں تبدیلی سے متعلق کاروائیوں میں پیش پیش ہیں برطانیہ نے بھارت کے نوجوان پیشاوروں کے لیے ملک میں کام کرنے کے سلسلے میں ہر سال تین ہزار ویزہ جاری کرنے کی مندوری دی ہے گجستہ برست تیپائی بھارت برطانیہ مائیگریشن اور میبلیٹی ساجہ داری کی طاقت کو اجاگر کرتے ہوئے برطانیہ کے حکومت نے کہا کہ اس قسم کی اسکیم سے فائدے حاصل کرنے والا بھارت پہلے ویزہ حاصل کرنے والا ملک ہے برطانیہ کے وزیر آزم کے دفتر نے کہا کہ حکومت نے برطانیہ بھارت نوجوان پیشاور افراد کی اسکیم کو مندوری دی ہے جس کے تحت اٹھارہ سے تیس سال تک کے ڈگری یافتہ بھارتی شہریوں کو تین ہزار ویزہ جاری کی جائیں گے تاکہ وہ دو سال تک کے لئے برطانیہ آ کر کام کر سکیں آج پریس کا قومی دن ہے ایک آزاد اور ذمہ دار پریس کی یاد میں ہر سال سولہ نومبر کوئی دن منائی جاتا ہے پریس کونسل آف انڈیا نے اسی دن ایک نیرانی ادارے کے طور پر کام کرنا شروع کیا تھا تاکہ اس بات کو یقینی بنائے جا سکے کہ پریس آلہ میار برقرار رکھنے اور کشی طرح کے دباؤ یا دھمکی وغیرہ سے متاثر نہ ہو سال انیس سو ستانوے سے پریس کونسل آف انڈیا مختلف موضوعات کے ساتھ سیمنار کے ذریعے نمائی انداز سے یہ مناتی رہی ہے اطلاعات و نشریات کی وزیر انوراک تھاکور آج نیدلی میں پریس کے قومی دن کی تقریبات میں مہمان خصوصی ہوں گے گجرات میں اسیملی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لئے کل نام واپس لینے کا آخری دن ہے پہلے مرحلے کی پولی یکم دسمبر کو ہوگی اس کے ساتھ ہی کوئی بھی ووٹر چھوٹ نہ جائے کی پولیسی پر عمل کرتے ہوئے اندخابی کمیشن ریاست میں سمندر سے جنگل تک پولنگ مراقض قائم کر رہا ہے وہاں بعض منفرد پولنگ مراقض قائم کیے گئے ہیں جن میں گیر جنگل کے اندر ایک پولنگ بوتھ لے کر ایک شپنگ کنٹینر اور ایک جزیرے پر قائم پولنگ بوتھ بھی شامل ہے آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیں بھارت کو انڈونیشیا کے شہر بالی میں جی ٹوینڈی کی صدارت سوپی گئی وزیر آزم نرندر موڈی نے کہا کہ غربت کے خاتمے اور بنیادی دھانچے کی ترقیق کے لئے بھارت ٹکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے شجر جمہوریہ جبدیب دھنکڑ نے سرکار خدمات کی فراہنی میں صاف و شفاب جواب دہی کی اہمیت پر زور دیا ہے اور برطانیہ نے بھارت کے نوجوان پیشاوروں کے لئے ملک میں کام کرنے کی خاطر تین ہزار ویزہ جاری کرنے کی منظوری دی ہے اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا